لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سنن ابی دعوت کی وہی روایت جو پچھلے طرح میں بھی آپ سے میں نے ذکر کی تھی جند نمبر تین حدیث نمبر 1326 1326 جس میں قبر کے سوالوں کا ذکر ہے جیسا کہ پچھلے درس میں میں نے آپ سے ارز کیا کہ مسلمان سے تو قبر میں چار سوال ہوں گے ایک تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اس شخصیت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو اور تمہیں اس کے بارے میں علم کیسے ہوا جانکاری کیسے ہوئی کیسے معلوم ہو تو یہ سوال چار ہو گئے اب کافروں سے کتنے سوال ہوں گے اور ان کیا وہ کافر کیا جواب دے گا اسی حدیث میں آتا ہے کہ دو فرشتے اس کافر کے پاس آتے ہیں اسے بٹھاتے ہیں اس سے کہتے ہیں وہی سوال کرتے ہیں اب کافر کا جواب سنیں فیقولو وہ کہے گا ہا 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 ہائے 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 لا عدری میں نہیں جانتا فیقولان وہ اسے کہیں گے فیقولانی لہو اسے کہیں گے ما دینو کا تیرا دین کیا ہے فیقولو ہا ہا ہے ہا ہا وہ کہے گا ہائے ہائے لا عدری میں نہیں جانتا فیقولان وہ اسے کہیں گے ما ہادا الرجل اللہ ذی بعث فیکم یہ کون شخصیت ہے جو تمہارے سامنے بیست تمہارے درمیان مبوس ہوئے میں وہ کہے گا ہائے ہائے لا عدلی میں نہیں جانتا بس اس کے بعد اس سے چوتھا سوال نہیں کیا جائے گا بس اس کے بعد چوتھا سوال نہیں ہوگا آسمان سے ایک منادی آواز لگائے گا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے اس کے لئے آگ کا بستر بچھا دو اور آگ کا لباس اسے پہنا دو اور جہنم کا ایک دروازہ اس کی قبر میں کھول دو تو پھر وہ ساری تفصیلات پھر آگے آتی ہیں تو قبر میں کافر سے تین سوال ہوں گے مسلمان سے کتنے ہوں گے چار کافر سے کتنے ہوں گے تین پھر ایک درس میں آپ کو انشاءاللہ تعالی آپ پھر ایک درس اور دوں گا اس زمن میں جس سے پھر وہ سوال کا جواب ملے گا کہ علمات تین کا بیان کیوں کرتے ہیں اور امام بخاری ایک سوال کو کیوں لے کر آئے ہیں وما علینا إلا الملاق